جب بلکل پاکستان تحریک کے انصلاف کے چینمائر عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں شباز شریف ہے ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوئی مضبوط حل کے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں شباز شریف کے بس کچھ نہیں ہے نواز شریف اصل پاور لوگ وہ لے کے بیٹھا ہے وہ وہ کرتا ہے جو یہ شباز شریف کرتا ہے وہ تو کرتا ہے اس کی نہ ووڈ بینک ہے نہ پبلک میں سپورٹ ہے جو پارٹیز ہیں وہ اس کی سنتی نہیں ہیں تو اس کے پاس ہے کیا اسے بات کیا کرنی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات آپ کے کامیاب ہونے ہیں تو کن کے ثرو آپ کروا سکتے ہیں لیکن کامیاب تو ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں بیٹھے جس کے پاس پاور ہے اور وہ الیکشنز کروا ہے اور یعنی اس کے علاوہ راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں ملکہ تو بیڑا گھر کر رہے ہیں سوائے اپنی چوری اور اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے ملک کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اچھا اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتی ان کیس تو آپ پنجاب اور کے پی کے میں اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کوئی حکمت تعملی طے کر رہے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی تو پور امن ہے کے تجاج ہے اور یہ پور امن طریقے سے اپنے آئین اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں تجاج کریں گے اسلامباد میں بلکل اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمان دیگر صاحب عمران خان موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑے پور امن طریقے سے ہم اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اگر سیبلشمنٹ بیچ میں ہے تو ہمارے مذاکرات کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں